بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنے کے ساتھ سروی انگینئر ڈیزائن انفرمیشن پریٹ فرم سے دوستو میں آٹوکائٹ لرننگ پرگرام شروع کر رہا ہوں جس میں آپ کو بالکل اس چارٹ سے بتاؤں گا کہ آپ آٹوکائٹ کے اندر اپنے جو سکیچز وغیرہ ہیں جو پلان ہیں جو چیزیں وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں پورا شروع سے بتاؤں گا اس کی سیڈنگز کی متعلق بتاؤں گا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورے ہاؤس پلانس بنے ہوئے ہیں سارے اس میں آگے اسی طریقے سے مختلف ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں کجھو یہ کوارڈنیٹڈ پلانس ہوگا رہا ہوتے ہیں ٹاپگرافیکل میپس ہیں ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے پوری ڈیٹیلز ان کے اندر بنائی گئی ہوتی ہے سارا یہ آپ ان کو کیسے کر سکتے ہیں کسی شرائٹی کا پلان آپ نے بنانا ہے یہ چیزیں ساری آٹوکائٹ کی اندر ہر چیز کمپلیٹ اس کا اندر ہوتی ہے یہ آٹوکائٹز کے سارے پلانس ہوگا ہوتے ہیں گھر کے پلانیں ہیں آپ کے کوئی بھی چیزیں ہیں اسی طرح ٹری ڈی کو پر آپ آ رہاں ہی ہیں تھری ڈی وغیرہ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں ان کی یہ li Loyerと وغیرہ ہیں وہ آپ کیسے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں گھر کے جو ٹری ڈی پلانس وغیرہ ہیں وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں ان کو آپ کیسے اس سیٹنگز وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ آٹوکیٹ کے اندر ہوتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹوکیٹ کے اندر بہت زیادہ ڈیمائنڈ ہے آٹوکیٹ کے اندر بہت زیادہ کام چلتے ہیں سارے لیٹس چیزیں بھی اس کے اندر انکلیوڈ ہوتی ہیں تو ان چیزوں کے حوالے سے آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں آٹوکیٹ کو اس کے متعلق میں پوری ویڈیوز دی ہے ہماری کافی ساری ویڈیوز ہوئیں گے اگر آپ اس آٹوکیٹ کے متعلق سیکھنا چاہتے ہیں سارا کچھ تو آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں تاکہ میں آپ کو جو بھی پرابلمز وغیرہ وہ ساری کے ساری کلیر ہو جائے تو ہم بلکل سٹارٹ سے کریں گے اس کی جو بھی چیزوں ہوئیں گے انہوں کو ہم ادس سے سیکھیں گے اور اپنا کام کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آٹوکیٹ کو یوز کرنا بہت آسان ہے سمپل ہے آپ کا ویڈیو بلکل کلیر ہو جائے گا اگر آپ نے یہ میری ساری ویڈیوز کو دیکھ لیے سمپل طریقے کے ساتھ آٹو کر کے اب آپ اسٹرال کرتے ہیں تو یہ اس قسم کا ویڈیو آپ کے سامنے آئے ہوتے ہیں یہ سارے ٹولز ہوتے ہیں اس کے اندر کپی بیسٹ لین آرک جس سب کو مطالق میں آپ کو بتاؤں گا ڈیمیشنز کیا ہوتی ہیں یہ ڈیوسٹ ہوتے ہیں لیڈز ہو گا رہا کیسے کام کرتہ ہے یہ سارے ٹولز ہیں یہ اوپر کیسے کام کرتے ہیں نیچے بھی اس کے مختلف یہ ٹولز ہوتے ہیں آٹو کیٹ ایس 21 revenue اور اس میں آپ کہ در سے نیچے آتے ہیں جو یہ آپ کا پاس یہ سیٹنگ کا نشان ہے یہ آپ نیچے دیکھیں کیونکہ یہ طرح ہر آٹو کیٹ کے اندر آیا ہوتا ہے اور یہاں ادھر بھی ہوتا ہے اور یہ ٹاپ کے اوپر بھی ادھر آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوتا ہے آپ جب اس کو کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف آٹو کیٹس کے جو ورزن ہیں ان کے جو آپشنز ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں جیسا ہی آپ پہلے پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو اوپن ویوی چیز ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آٹو کیٹ ڈرافٹنگ اینڈ آنوٹیشن ہے اس کے اندر جو بیسک آٹو کیٹ کی ورکنگ ہوتی ہے جو بھی آپ نے ٹو ڈی کے کام کرنا ہے کوئی بھی ڈرائنگز کسی بھی ایچ ایڈ ایوریسنگ دو بھی ڈرائنگز بنانی ہے ٹو ڈی کے اندر اس کے سارے ٹولز ادھر آپ کے اویلیبی ہوتے ہیں اگر آپ نے سیدھا ٹری ڈی کے اندر کام کرنا تو یہ ٹری ڈی بیسکس ہے ٹری ڈی کی بیسکس کے اوپر آپ کو پاس یہ سارے ٹولز آئے گا ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ سارے ٹولز آپ کو ایدھا سامنے فرنڈک اوپر آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ ایدھا سے ٹری ڈی کو متعلق جو بھی کام کریں گے وہ آپ ایدھا سے اس کی کمانڈ کو ایدھا سے ڈائریکٹ چینج کر کے اس کا مینیو بار ساری چینج کر سکتے ہیں تھاڑ نمبر کو پر ہے ٹری ڈی موڈلنگ ٹری ڈی موڈلنگ کے اندر یہ ساری کمپلیٹ موڈلنگ آ جاتی ہے اس کے اپنے بیوز کیسے بنانے ہے اس کے ٹری ڈی روٹیٹ کیسے کرنا ہے اس کو اس کی کمانڈز وغیرہ کیسے یوز ہونے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر ٹری ڈی موڈلنگ کے اندر یوز ہوتی ہیں اس کی موڈلنگ ہوتی ہے اس کے اندر سارا کچھ ہوتا ہے اس کے پاس نیکس جو ہمارے پاس ایدھا نیچے آپشن آ رہا ہے ٹو ڈی ڈرافٹنگ اینڈ اینڈ میڈٹیشن جو ہے یہ میں پاس ٹو تھاؤزنڈ ٹین ورڈن اسٹالل ہوا ہے اس کے مطالق یہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹو تھاؤزنڈ ٹین کے اندر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو پاس سیون ہے سکس ہے فائیو ہے الیون ٹویلو ہے تو وہ اس کے اندر ہی آپ کی جو کمانڈز بیسک کمانڈ ہوئیں گی وہ اس کے اندر ہی آپ کو کنورٹ کر دے گا اسی طریقے سے جو سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی آرٹوکائٹ کلاسک آرٹوکائٹ کلاسک جو ہے وہ آرٹوکائٹ کلاسک جو شروع میں آرٹوکائٹ ساری آئی تھی اس کے اندر ایک سیمپل سا بردین ہوتا تھا اس طرح اس کے ساری سائٹس پہ آئی ہوتی تھی اور اوپر اس کے اندر چیزیں ساری سے سکیلز ہو رہا اوپر ہوتے تھے لیئرز سٹینڈرڈ کمانڈز ہو رہا یہ چیز تھوڑی سی آسان تھی ان چیزوں کے اوپر ابھی تک کافی سارے دوست میرے کام کرتے ہیں کلاسک کے اندر ہی تو یہ چیزیں آپ نے اپ ڈیٹ کرنی ہے اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ ٹائم آگے گزر رہے تو ویسے ویسے یہ ساری چیزیں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں سارا آرٹوکائٹ سے لے کے جو بھی سیبل ٹری ڈی ہے جو بھی اس قسم کے جتنے بھی ہیں سارے وہ اس کی اپ ڈیٹ آہ گریڈیشن ہوتی رہتی ہے اور وہ اپنے ٹوز کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ اب یہ آرٹوکائٹ آپ جو بھی اسٹرال کرتے ہیں وہ آپ کی ہوتی ہے گرافٹنگ ہے وہ اس طرح کا آپ کا پاس سارا ویو آیا وہ ہوتا ہے اگر آپ کلاسک میں کام کرتے ہیں جن کو عادت ہے تو وہ ادھر سے آرٹوکائٹ کلاسک کر سکتے ہیں 3D موڈلنگ کرنا چاہتے ہیں بیسک کرنا چاہتے ہیں موڈلنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ادھر option آپ کے سامنے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی option select کر کے اس کو پر کام کر سکتے ہیں تو یہ آرٹوکائٹ کی جو بیسکلی ایک ویو تھا وہ میں آپ کو ادھر اس کے اندر اب تک بٹھایا ہے اس سے آگے ہم بات کریں گے اس کے کمانڈ سکرم تعلق جو آپ اگر بلکل نہیں اگر آپ use کر رہے ہیں تو آپ اپنی آرٹوکائٹ کے اوپر اس کو پر کوئی sketch بنانا چاہیں گے تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو جب بھی آپ آرٹوکائٹ کے ادھر کام کرتے ہیں اس کے اندر جو بھی tapping ہوتی ہے اس کے دو option ہوتی ہیں ایک یہ آپ کی screen کے اوپر جو بھی آپ لکھیں گے اس کے لیے مختلف windows آپ کے اوپر کھل جائیں گے آپ آئی لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس قسمی command آ جائے گی y لکھیں گے تو y کے آ جائے گی zen لکھیں گے تو تو کمانڈ شروع ہو جاتی ہے یہ آپ direct آپ کے آٹوکائٹ کے اندر ادھر رہی لکھنا اس کے لیے نیچے ہوتی ہے کمانڈ بار اس کو میں اٹھا کے ادھر اوپر رکھ لیتا ہوں یہ کمانڈ بار ہوتی ہے آپ کی ہر آٹوکائٹ کے اندر ہوتی ہے کسی کے اندر یہ بلکل نیچے fix ہوئی ہوتی ہے اپنے setting کے ساتھ سے اور باقی یہ جرنل ہوتی ہے ادھر آپ کے سامنے کے screen پر نظر آ رہی ہوتی ہے آپ نے جو بھی command type کرنی ہے جو بھی لکھنا ہے وہ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے آپ direct لکھیں گے تو direct بھی آپ کو چلے گا لیکن direct آپ کی مختلف option آپ کے صحیح properly کام نہیں کرے گا تو اس land کو میں اگر اوپر رکھ دیتا ہوں سامنے آپ کے لیے آپ کے سامنے یہ command bar ہمارے پاس آ جائے گی command bar کو on off کرنے کا طریقہ بتا دو اگر آپ کو پاس command bar اوپر رکھتے ہوئے ادھر سے close ہو گئی ہے یہ ادھر سے آپ اس کو yes کر دیا تو یہ آپ کے سامنے ادھر command bar نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا آپ نے control اور 9 کو آپ نے پرس کر دینا ہے control 9 پرس کریں گے تو یہ command bar آپ کے سامنے ادھر آ جائے گی آپ ماؤس اس پر لے کے جائیں گے تو یہ اس کا جو color ہے یہ بالکل white ہو جائے گا نہیں تو یہ آپ کو پاس off لے گا اسی طریقے سے control 9 پرس کریں گے اور اس کو yes کر دیں گے تو command bar آپ کے ادھر سے ختم ہو جائے گی command bar کو on off آپ نے اس طریقے سے اگر آپ کو پاس ختم ہو جاتا ہی کام کرتے ہوئے تو آپ نے اس طرح اس کو ادھر سے on کار لینا ہے اور off کار لینا ہے control 9 کی بار اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی گیا ابھی اس کے اندر ہم نے جو بھی کام کرنا سالس command bar کے ادھر کرنا ہے command bar کے مطالق آپ کو سمجھ آگی اس میں آپ یہ دیکھ رہے گی یہ ہمارا UCS آلکہ میں یہ UCS ہے یہ اوپر آپ کو Y نظر آ رہا ہے اور یہ ادھر X نظر آ رہا ہے اس میں آپ سب سے نیچے آتے ہیں تو یہ آپ کو پہلا option جیدر میرا ماؤس جا رہا ہے یہ گریڈ ہے یہ آپ اس کو آن کرتے ہیں آپ کی آٹو کیٹ کے اندر یہ سارے گریڈز وغیرہ آئے گے ہوتے ہیں آہ کافی لوگ اس کو عادت ہوتی گریڈز کے اندر کام کرنے کی کچھ اس کو سکرین کو بلیک رکھ کے کام کرتے ہیں تو اگر آپ نے گریڈز کے اندر کام کرنا ہے اس کو آپ آن کر لیں نہیں تو آپ اس کو آف کر دیں اور shot shot کی یہ F7 F7 آپ ادھر پلس کریں گے تو آپ کے گریڈ ادھر سے آف ہو جائیں گے کیپورٹ اوپر آپ F7 دوبارہ پلس کریں گے گریڈ آپ کی آن ہو جائیں گے ادھر سے بھی آپ اس کو آن یا آف کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سارے گریڈ بنے میں اوپر ہی ہم آپس ایکس لینڈ جا رہی ہے جو گرین کر رہی کی لینڈ نظر آ رہی ہے یہ پورا ایجزیکٹ ناز ہے اوپر یہ آپ کو یہ یو سی ایس نظر آ رہا سارا یہ کمپاس اوپر آپ کو اس کے پوری ڈرائنز کی آٹو کیٹ کے اوپر جو بھی ورکنگ ہوتی ہے وہ اس کے ساپ سے ہوتی ہے جو بھی ناج مگر آپ ایجسٹ کرتے ہیں وہ آپ نے اس کے ساپ سے کام کرنے کے بعد اس کو ایجسٹ کر لیا ہے ساڑا اس کی ساپ سے بڑتی نہیں ہے یہ نار ہے ہیسٹ ہے سہو ہے اور آر ہیسٹ ہے یہ ہماری پاس جو گرین لین علن جا رہی ہے نارسز کی ہے سہو میں جتنے بھی کام ہوئے ہمارے پہ اور انہی، آس سہوگ کے ساپ سے لین مگے گی تو یہ اس کی بسک جو چیزیں وہ تو یہ اس کو اگر آپ آف کرنا چاہتے ہیں� آپ اس کو آف کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ بگنرز ہیں نئے ہیں کام کرنے کے لیے تو یہ آپ کو تھوڑا سی ہائیڈل پیدا کرتا ہے یا یہ کیا چیز ہے تو اس کو آپ آف کر سکتے ہیں بہت آسانی اپنے کام کو ایزی کرنے کے لیے آپ اس پر رائٹ کلک کر دیں آپ نے اس کو ماؤس لے کر آنا ہے جہاں در اس کا کلر سے انجوائے گا آپ نے ماؤس کی طرح سے رائٹ کلک کرنا ہے نیچے یو سی ایس سیٹنگ میں آنا ہے اور ادھر آپ کو شو یو سی ایس آئیکان آ رہا ہے آپ نے اس کو انچیک کر دینا تو یہ آپ کا جیسے ختم ہو جائے گا اس کو ختم ہو جائے گا اور یہ آپ کا ادھر کانور کے اوپر آ جائے گا اور یہ جیسے کانور کے اوپر ہی رہے گا جیسے تو ابھی آپ کے در جو بھی کام کرنا چاہیں گے اپنا کام کر سکتی ہیں اس کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو بلیک سکرین آ رہی ہے اگر کچھ لوگ اس کی سکرین کو چینج کرتے ہیں اس کو اپنی مرضی کے ساپ سے اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو آپشن ہوتا ہے اس کے جو کام ہوتا ہے وہ اس کی سکرین کو میں آپ کو چینج کرتا ہوں کہ آپ اس کی بیک گراؤنڈ سکرین کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ نے اوپی لکھنا ہے اوپشن کے اوپی جیسی یہ کمانڈ بار اوپر آپ نہیں جانا ہے یہ کمانڈ بار اگر آپ کو پاس ادھر اوپر نہیں ہے ادھر نیچے آئی ہوگی آپ اس کے اندر op type کرنا ہے option کے اوپر آجانا. ایدھر سے آپ نے آجانا ہے ایدھر سے display کے اوپر. ایدھر سے آپ کا display آ رہا ہوگا ایدھر سے آپ نے آجانا color کے اوپر. اور ایدھر سے جو آپ کے پاس interface elements ہیں. اس کو یہ آپ کے پاس ایدھر black آ رہا ہے. ایدھر سے آپ کوئی بھی colors کا چوز کر سکتے ہیں. آپ white ہٹنا چاہتے ہیں. white کر دیں. اور اس کو ایدھر سے apply کر کے okay کر دو دیو یہ سارا background ایدھر آپ کا white ہو جائے گا. ایدھر سے آپ آف کر دیں گے تو یہ بلکل سکرین ہو جائے گی اسی طرح دوبارہ آپشن کے اوپر آپ آ جائیں اور اسے آپ نے سیکنڈ ڈسپلی کو پر آنا ہے اور اسے آپ کوئی بھی کلر جو بھی آپ نے مرضی کا آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اسے سلیکٹ کلر بھی آپ کر سکتے ہیں جو سبی کلر ان کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر اس کام کو کر سکتے ہیں میں اس کا کلر ڈیفالٹی رکھوں گا اور اسے اپلائی کر کے اور اس کو آپ نے اوکی کر دینا تو یہ آپ کا پاس بلک کلر میں ہے تو آپ بلک کلر میں ہی کام کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ کو آسانی ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی بیسک سیٹنگ جو کہ اب موٹی موٹی جو جب بندہ نیا کام کو سچارٹ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیدھر دا کریں ابھی ہم نے کوئی ڈرائنگ بنا دی ہے کسی بھی کسی تو اس کے لیے کیا ٹون ڈیوز ہوئیں گے اس کے لیے کون سے ڈیوز ہوئیں گے دو چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کے ڈیوز ہوتا ہے آپ میٹرز میں کام کرنا چاہتے ہیں ڈیوز جو ہوتے وہ کلائے جاتے ہیں پہارے پاکستان انڈیا یا پوری ورلڈ کے اندر میکسیمم دو قسم کے ڈیوز ہو رہے ہیں ایک میٹرک یونٹ ہوتا ہے جو کہ میٹرز کے اندر ہوتا ہے اور ایک یونٹ ہوتا ہے اس کا ایمپیریل کا جو کہ آپ کا فٹس کے اندر ٹین پوائنٹ فائیو وان فائیو ٹین پوائنٹ ٹو وان سیون ٹین پوائنٹ ٹری وان سیون کے ساتھ سے چلتے ہیں تو اس پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سے بھی چیزیں کام کی نیچر ہوتی ہیں وہ مختلف ڈیوز کے ساتھ سے مختلف نیچر مختلف یونٹس مختلف ڈیوز ہوتے ہیں جس طرح کہ آپ سپوز ایک گھر بناتے ہیں کوئی بھی آپ گھر بنانا ہے آپ نے تو وہ آپ کا چلے گا ایمپیریل کے اندر آرکیٹیکچر کے اندر تو آٹوکیٹ کے اندر اس کے یونٹس ہوتے ہیں آٹوکیٹ کے اندر آپ نے اس کے یونٹس کو کیسے سیٹ کرنا ہے سب سے پہلا اور بنیادی جو چیزیں وہ یہ ہے اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو وہ آپ نے فٹس کے اندر اور اس کا سکیل اس کے جو یونٹس ہے اس کو آپ نے فٹس کے اندر سیٹ کرنا ہے آرکیٹیکچر کے اندر آٹوکیٹ کے اندر دو قسم کی چیزیں یوز ہو رہیتی ہیں ایک architecture decimals. Decimal میں آپ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی fits کے dimension لکھنی ہے. 10 feet 6 inch لکھنا ہے تو آپ نے وہ 10.5 لکھیں گے اور اسی طرح architecture میں اس کو لکھیں گے تو آپ نے اس کو 10 feet اور 6 inch لکھنا ہے. Decimal کے اندر آپ نے 10.5 لکھنا ہے اور architecture کے اندر آپ نے 10 feet اور 6 inch لکھنا ہے. یہ کیسے لکھنا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے پورا unit ہوتا ہے. اس کے مطلق ہم بات شروع کرتے ہیں. اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کر لے. AutoCAD کی commands کو use کرتے ہوئے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے ماؤس کا right click آپ کے کی بورڈ کی space bar اور enter button. یہ آپ کا same to same کام کرتا ہے. جس جب آپ کی command چار رہی ہوتی ہیں suppose they land کی command چار رہی ہے. آپ space press کریں گے. وہ ختم ہو جائے گی. آپ enter press کریں گے. ختم ہو جائے گی. آپ mouse کا right click کریں گے. وہ ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب آپ اندر کو دوبارہ press کریں گے تو آپ کی جو last command ہوگی. وہ ساری آپ کی screen میں سامنے آ جائے گی. اس کے متعلق ہم تھوڑا ساگے بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں units. units کے لیے آپ نے command bar میں آ جانا ہے اور ادھر آپ نے type کر دینا unit. unit. نیچے آپ کو سامنے second option آ جائے گا units کا. آپ اس کو ادھر سے press کریں گے. یہ drawing units کی ایک window آپ کے پاس open ہو جائے گی. ایک command bar کے اندر یہ options کا. دوسرا option یہ کے لیے آپ کے سامنے ہوتا ہے. ادھر آپ کو ہوا نظر نہیں آرہا. تو آپ نے ادھر سے یہ جو arrow والا button یہ ہے. آپ اپر میرا mouse دیکھ رہے ہیں. ادھر سے آپ نے اس کو press کرنا ہے. اور یہ ادھر سے show menu bar. ایک menu bar ہماری ہوتی ہے. جو hide ہوئی ہوتی ہے. اس کو آپ نے show کل لینا ہے. جب show کریں گے تو یہ ہماری جو basically جو auto pad جو classic والی setting ہوتی ہے. اس کے ساری commands ہیدھر آ جاتی ہے. تو آپ نے ادھر سے آ جانا ہے format کے اوپر. format کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ کو مل جائے گا ادھر سے unit. یہ second option کا unit کا. آپ نے ادھر سے unit's کے open کا لینا ہے. جب آپ unit open کریں گے. یہ نئی ڈائنگ ہے آپ کی تو یہ ڈائنگ کی ساری setting اس طرح ہوگی. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ادھر ہم آپا پہ decimal select ہوا ہوئے. اگر آپ اس میں گھر بنانا ہے. کوئی بھی آپ map بنانا چاہتے ہیں. نقشہ بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے architecture کو use کرنا ہے. اگر آپ کوارڈنیر سسٹم پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور fits کی اندھر کام کرنا چاہتے ہیں. میٹرز اور fit. میٹر اور fits کے ساتھ لگا لیں کہ میٹرز کا مطلب ہے گا 10.125 اور fits کا مطلب ہے 10.5. 10.5 کا مطلب ہوئے گا آپ کا 6 inch. 10 feet 6 inch. 10.6 inch آپ نے لکھیں گے اور decimal جب آپ use کریں گے اس کو 10.5 inch لکھیں گے. architecture جب آپ use کریں گے تو اس کو آپ نے 10 feet 10 inch ہی لکھنا ہے. تو ہم ادھر سے اپنی ڈائنگ آرٹوگائیڈ کو گھر کا نقشہ بنائیں گے. اس کو ہم نے ادھر سے architecture unit select کر لینا ہے. نیچے اس کے پرزشیر سے ہمیں. اس کو آپ نے ادھر سے easily میں آپ کو بتا جانا ہوں. 0 feet 0 inch پر آپ نے اس کو set کر دینا ہے. پھر 6 feet 6 inch ہے. 6 feet 6 inch ہی لکھے گا. 6 feet 3 inch ہے. 6 feet 3 inch ہی لکھے گا. باقی unit سے آپ کو آگے جب آپ کام کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھانا شروع ہو جائے گی. میں آگے اس کے مطالق بھی آپ کو بتاؤں گا. اس کے اندر آپ نے کوئی چیننگ نہیں کرنی. کسی بھی قسم کی. یہ ساری چیزیں آپ کی اسی طرح رہیں گی. یہ angle type ہوتا ہے. یہ decimal degree کے اندر maximum use ہوتا ہے. آپ کے degree minute second اور grad اور radian یا آپ جسرا calculator آپ ہونے use کرتے ہیں. اس کے اندر جو بھی کام ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے وہ degree کے اندر کام چاہتے ہوتے ہیں. کچھ calculations ہوتی ہیں جو grads کے اندر ہوتی ہیں. کچھ calculation ہوتی ہیں جو radius کے اندر ہوتی ہیں. survey units کے اندر ہوتی ہیں. تو آپ نے اس کو decimal degree کے اوپر ہی set کرنا ہے. ادھر سے آپ اس کو ادھر سے روکے کر دینا ہے. اب ادھر ہمارا ادھر جو unit ہے وہ ہمارا select ہو گیا architecture کا. اب ہم کام اس کے اوپر کر سکتے ہیں. اپنا کوئی بھی کام کرنا چاہیں گے fits کے اندر. fit اور inches کے اندر وہ ہم کر سکتے ہیں. تو AutoCat کے اندر جب بھی آپ کام start کرتے ہیں. اس window کی ایک limit آپ fix کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ کو limit fix کرنا. لیکن آپ چونکہ نئے ہیں. تو آپ کو بتانا اس لی ضروری ہے. جو بھی آپ کام کریں گے. اس کے لیے ایک limit اپنی ٹرائنگز کی کوئی آپ ایک limit کو exist کر سکتے ہیں. window نے اس کے اندر ہی کام کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے? ادھر اوپر آ جانا ہے سب سے اوپر اور ادھر command bar کے اوپر اور ادھر آپ نے limits لکھنا ہے. limits لکھیں گے تو نیچے یہ آپ دیکھیں کہ اس کی command آ جائے گی. آپ نے limits کو کلک کرنا ہے. ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ zero comma zero zero fit ڈیش ہے اور ساتھ fit کا sign ہے. single comma. پھر ڈیش ہے اور پھر zero ہے اور ڈبل comma. تو ادھر سے آپ نے اگر اس کو zero comma zero کو پر لکھنا ہے. آپ ادھر سے اس کو انٹر کرنا ہے. یہ آپ کی پہلی limit set ہو جائے گی zero comma zero کو پر. دوسری اگر آپ drawing آپ کے پاس suppose کوئی بھی معاقہ ہے آپ کے پاس گھر کا جو نقشہ ہے وہ آپ کے پاس within پچاس یا ساتھ fit کے درمیان میں آپ نے بنانا ہے. تو آپ پچاس ساتھ fit کے اوپر رکھ سکتے ہیں یا تھوڑی سی زیادہ بڑا سکتے ہیں. میں اس کو ہنڈیڈ fit کو پڑھتا ہوں. ہنڈیڈ fit آپ نے ادھر keyboard سے لکھنا ہے اوپر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ہنڈیڈ fit آپ نے ڈیش لگانا ہے اس کے ساتھ zero لگانا ہے اور انچ کا sign لگا دینا ہے. اس کے بعد کومہ لگانا ہے. آپ نے یہ M کے ساتھ ہوئے گا keyboard کی اوپر. نیچے والا کامہ. اس کے بعد آپ نے دوبارہ ہنڈیڈ لکھنا ہے ادھر اور fit کا sign لگانا ہے. یہ آپ کا انٹر اوپر والا جو انٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوئے گا top والا کامہ. اس کے ساتھ آپ نے ڈیش لگانا ہے منس کا sign لگا دیں اور اس کے بعد آپ نے zero لگانا ہے اور ڈبل کامہ وہی single fit کے اوپر ہوئے گا آپ نے لگا دینا ہے. وہ اس سے آپ نے اس کو انٹر کر دیں. تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ادھر آپ نے command bar کے اوپر آنا ہے z انٹر کر دینا. z ہے zoom کی command. آپ انٹر کریں گے. آپ کے سامنے یہ سارے zoom آ جائیں گے. یہ آپ کو ہم ویڈیو کے ساتھ ساتھ بتائیں گے. تو آپ نے سب سے پہلے ادھر اے آل یا ادھر اے لکھ دینا ہے. ادھر آپ نے اے لکھ دینا ہے جو سب پہلا figure ہوئے گا وہ اس لیے جتنے بھی جا رہے ہیں آل ہے سینٹر ہے ڈینامک ہے ایکسنشن ہے پریورس ہے اسکیل ہے وینڈو ہے آپ اس میں سے اے اے لکھیں گے آل کے لیے سی لکھیں گے سینٹر کے لیے ڈی لکھیں گے ڈی لکھیں گے ڈیمٹس کے لیے تو جو سب پہلے figure ہو آپ لکھیں گے تو آپ نے دس سے اے کر دینا ہے. اے کر کے انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے وینڈو اوپن ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ابھی limits set ہوتی ہے. ابھی ہم جو بھی کام کریں گے اپنی limits کے اندر رہے کے کر سکتے ہیں یہ ہمارا basically یہ جو چیز ہوتی ہے ہماری جب بڑی ڈیائنگز کو ہم بناتے ہیں کوارڈنیٹ پانے کو چیز ہوئے اس کے لیے یہ چیز limit کو set کیا جاتا ہے لیکن یہ کیونکہ بہت ہی impurities ہوتی ہے آپ سے انٹیویو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ limits اپنی ڈیائنگ کو کیسے set کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ میں نے سب سے شروع والی ڈیوی کردر اس کی کمارٹس کو میں نے رکھا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیونکہ میں جتنے بھی ٹیویو لیتا ہوں کسی بندوں کو limits کا بارے میں maximums کو نہیں بتا ہوتا بہت کام کو بتا ہوتا تو آپ نے limit اپنی اس طرح adjust کرنی ہے limit adjust کریں گے اب جو بھی کام کریں گے وہ اس کے اندر ہوگا ابھی ہم آگے چلتے ہیں commands کن پر نہیں یہ تھوڑی basic چیزیں basic commands ابھی آپ کو ساتھ ساتھ اس کے چیزوں کے اوپر آئیں یہ جتنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری command ہے آپ کی یہ نیچے draw والا table ہے یہ ساری جو ہیں یہ auto cards کی command ہے draw کے اندر یہ سارے option آتی ہیں second number کو پر یہ modify ہے modify کے اندر یہ moves ہے rotate ہے trims ہے copy mirror filter اور اسی طریقے سے جو بھی commands ہیں وہ ساری اس کے جو آتی ہیں وہ modify کے اندر آتی ہیں اسی طرح یہ آگے اس کا جو third number کو پر column ہے یہ آپ کی dimensions کا column ہے کوئی بھی لمبائی چڑھائی آپ لینا چاہیں گے وہ آپ لے سکتے ہیں ادھر سے آپ state لینا چاہتے ہیں تو state آپ کی ادھر سے dimension آئی گی ابھی وہ نظر نہیں آئے اس کی text setting کریں گے ہم آگے جا کے اسی طریقے سے کوئی آپ ادھر سے align dimension لینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے align dimension یعنی اگر آپ کی اس طریقے سے جا رہی ہے تو آپ dimensions کو align اس طرح لے سکتے ہیں اسی طریقے سے نیچے angular ہے کوئی angle آپ check کرنا چاہتے ہیں وہ آپ angle ادھر سے check کر سکتے ہیں arc لگی ہوئی ہے arc کی length ہے radius ہے یہ ساری چیزیں آپ کو commands جب ہم آگے کام کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتی جائیں گے تو اسی طریقے سے اس کے بعد سب سے آگے جو imported چیز آٹو کیٹ کے اندر سب سے جو important چیز ہوتی ہیں وہ layer ہوتی ہے سب سے آگے جو کالم ہے وہ layers ہے کالم ہے جو بھی آپ کام شروع کریں گے کوئی بھی کام آپ نے کام شروع کرنا ہے وہ اپنے layers کے اوپر بنانا ہے ابھی آپ نے ڈائنگ کی limit set کر دیئے آپ جو بھی گھر کا نقشہ بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس کی layer بنانے کیونکہ کام بہت بڑے ہوتے ہیں اگر آپ layer کے اندر کام کریں گے تو آپ سب کی layer بنی ہوگی آپ on کر سکتے ہیں off کر سکتے ہیں اس کو freeze کر سکتے ہیں اس کا print preview off کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنے layers کے اندر ہوتی ہیں تو یہ layers آپ نے جب بھی جو بھی کام شروع کرنا ہے سب سے پہلے اپنے layers کو بنانا ہے ہم بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنی اس سارے option کے اندر ہم layers کو بنائیں گے ابھی تو introduction چاہد رہا ہے اسی طرح یہ insert والے option ہے اور یہ colors وغیرہ ہیں سارے color combination ہے یہ line types وغیرہ کے سارا table ہے آپ line کے thickness وغیرہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں کیا رکھنا چاہتے ہیں یہ lines ہیں line ادھر آپ کے پاس دو آ رہی ہیں ادھر آپ ادھر میں آ جائیں گے اور ادھر سے upload کے اوپر آتے ہیں تو یہ AutoCAD کے اندر یہ complete lens کا ایک table پورا set complete وجود ہوتا ہے اس سب کو آپ ادھر سے control a کر کے اور okay کر کے ادھر سے okay کر دیں گا تو یہ آپ کے سامنے ادھر ساری lens آ جائیں گے اگر آپ کے سامنے ادھر نہیں آ رہی یہ basically settings ہیں ان چیزوں کے اوپر اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ground floor کا گھر کا نقشہ اس نقشے کو ہم بنائیں گے اس نقشے کو میں import کرتا ہوں AutoCAD کے اندر یہ میں نے import کیا ہوا ہے آپ کو اس کی متعلق کیسے import کر سکتے ہیں PDF کیسے کر سکتے ہیں تم پکچرز کو کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کو اگل لسس ملے گی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر ہماری کیا کیا چیز ہے ہم نے ان کی سب سے پہلے ان چیزوں کی layers کو بنا لیاں اس طرح آپ نے دیکھ رہے کہ dimensions ہیں تو ہم نے جو layer بنانی ہے وہ dimensions کی layer اس کے اندر آئے گی اس کے بعد یہ اس کے اندر open لکھا ہوا ہے یہ text جائے گا ہم نے اس کے اندر layer بنانی تیکسٹ کی اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے کہ windows ہیں door ہیں یہ walls ہیں اور یہ آگے اس کے اندر مختلف چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں کچھ ہے چاہیں گے کچھ سٹیر آئیں گی جو چیزیں آ رہے ہیں تو اس سب چیزوں کی ہم نے ادھر ان کے اندر layers ہو رہا لیا تو layers کو آپ نے کیسے پہلانا ہے ہمارا پیارا topic یہی تھا کہ آپ نے layers کو سب سے پہلے جو بھی کام شروع کرنا ہے آپ نے layers پہلانا ہے تو آپ نے layers کے لیے LA command bar اوپر آپ نے آ جانا ہے اس کی short یہ LA آپ LA کے لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے screen کو پر یہ کھول جائے گا تو اسے آپ layer کو بھی پرس کریں گے تو یہ آپ کا پر سامنے دونوں option آ جائیں گے آپ اس کو پرس کر دیں یا آپ command bar کے اندر اسے LA layer کی shot کی آپ کرنے گی یہ shot کیز بھی آساس آپ خود بخود ہی آدھ ہو جائیں گی تو آپ نے جسے layer کو پر آ جانا ہے تو اس کے طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ new layer ہے اور اس کے shot کی ہے alt n press کریں گے تو یہ layers آپ کی ادھر بھٹی جائیں گے اس کے بعد second number کو پر آ رہا new layers we will freeze and viewports وغیرہ یہ ان کے مطالق ہم آگے بات کریں گے اسی طرح کوئی layers آپ نے جو بنائی بھی ہے سپوز ہے یہ ڈیف پوائنٹس کی بنیوئی اس میں delete کرنا چاہتا ہوں تو اسے اس کو press کروں گا تو یہ ادھر سے delete ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ next time our pass option ہے اس کا set current layer جو بھی آپ current layer کرنا چاہیں گے ادھر سے آ جائے گے تو آپ نے ادھر سے آ جائے نیو layer کو پر آنا ہے یہ layer آ جائے گی آپ نے سب سے پہلے dimensions کی یا کوئی بھی text کی بنانا چاہتے ہیں تو میں جس سے dimensions کی layer بنانا چاہتا ہوں آپ dimension پورا بھی لکھ سکتے ہیں اور دی آئی آم اس کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ layer آپ کی اس سے آپ کو میچے click کریں گے تو یہ layer آپ کی در create ہو جائے گی اس کے طرح سے آپ off کر دیں گے تو layer ادھر سے off ہو جائے گی an کریں گے تو an ہو جائے گی second number جو اس کو پر option ہے یہ freeze کر اس کو freeze کر دیں گے تو layer آپ کی ادھر سے freeze ہو جائے گی وہ نہ delete ہوئے گی تو نہ on off ہوئے گی تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ lock آپ کوئی layer اس پر اس کو lock کر دیں گے تو وہ آپ کی ڈلیٹ بھی نہیں ہوگی اور وہ آپ کی لاک ہو جائے گی اسی طرح یہ پرنٹ آف میں اس کو اگر آف یا آن کر دیں گے تو یہ ادھر سے وہ پرنٹ کے اندر آ جائے گی اگر اس کو آپ نے آف رکھنا ہے تو ادھر سے وہ آف ہو جائے گی اس کے بعد یہ کلر ہے اس کے سب سے اہم چیز اس کے کلر ہے تو ڈیمینشنز کا جو بھی آپ کلر رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کلر میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں آپ ادھر سے مہجنڈہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو کر دیں دیا لیے کلر ادھر مہجنڈہ آ جائے گا اس کے بعد لائن ٹائپ لائن ٹائپ ہم نے شروع میں ساری نیز کر لی تھی ہے ادھر سے کوئی بھی لائن آپ اس کے رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ لائنز کو ادھر سے آپ رکھ سکتے ہیں تو میکسیمیں جو لائنز چلتی ہے وہ ادھر سے کنٹیوز کی چلتی ہے یہ در سے کنٹیوز سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے۔ سولیڈ لائن ہوتی ہے آپ اس کے سے لکھ لیں اس کے ساتھ ہے لائن ویٹ لائن ویٹ ہے آپ اس لائن کے تھکنس کتنی دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے ساری اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جتنی دینا چاہتے ہیں ہم اس کو فیلان ڈیفارٹ رکھیں لیں. اوکے کر دیتے ہیں. یہ پہلی لیٹ ہو جائے گی اسی طرح سیکنڈ نمبر کو پڑا آپ آ جائیں ادھر سے آپ ٹیکسٹ کی لیٹ کر دیں اس کا کلر میں ادھر سے وائٹ کر دیتا ہوں. اسی طریقے سے آپ نیکس آ جائیں ادھر سے آپ دوڑ کر دیں. ڈور کا آ جو دینا چاہتے ہیں. ریڈ کلر دینا چاہتے ہیں آپ اس کا ریڈ دے دیں اسی طریقے سے نیکس آ جائیں اپنے وینڈو. آپ ادھر سے وینڈو لکھ لیں. اس کا وینڈو کا جو بھی کلر آپ دینا چاہتے ہیں. میں گرین دے دیتا ہوں. لیکنس کی یہی رہیں گی. تھکنس وغیرہ آپ بڑھانا چاہتے ہیں. جو بھی پڑھانا چاہتے ہیں. میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کا جو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو سپوز آ جاتی ہیں ہمارے پاس واز تو آپ نے جیسے واز بنا دینی ہے واز کا کلر کو یہ بھی آپ جیسے چینڈ کر سکتے ہیں گوی کلر آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے کلر پرنٹر کرنی ہی ہوتی ہے تو کلر پرنٹر کے اندر آپ نے کلر کنبینیشن کا خیال رکھنا ہوتا ہے جو لائٹ کلر ہوتے ہیں جس طرح آپ کے سامنے یہ سیان کلر ہے اور یہ یلو کلر ہے تو یہ پرنٹنگ کے اندر بہت کام آتے ہیں تو اس کے لیے آلٹرنیٹ آپ اس کے تھوڑا سے ڈارک کلر جو ہیں وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم اس اس کا کلر جو ہے اس سے یوز کریں گے اس کا واز کے لیے ہم اس کے یلو کلر فیلال یوز کر دیتے ہیں یہ ابھی آپ نے اس طرح کی جتنی بھی لیئرز ہوں گے وہ بنا لے رہی ہیں باقی لیئرز کو ہم ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے اس کو کلوز کر رہے ہیں کلوز کرنے کے بعد اب یہ آپ نے ادھر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے جو سے بھی پہلی چیز بلانی ہے تو اب یہ اس کیچ آپ کے سامنے ہے تو ابھی ہم زیادی بات ہے جب بھی ہم اس کا بنائیں گے تو ہم اس کی واز کو بنائیں گے واز جو بھی بنی رہیں گے آؤٹر باؤنڈری بناتے ہیں یا جو بھی بناتے ہیں تو وہ واز کے اندر آئیں گی تو آپ نے اس کی واز کو لیئر کو ادھر سے سیلیک کر لینا جیسے ہی آپ سیلیک کریں گے تو اوپر آپ کی واز آ جائے گی اور ادھر آپ کا کلر چینج ہو جائے گا اسی طرح ادھر آپ کے پاس جو بھی وغیرہ دی گئی ہوگی آپ نے وغیرہ یا لائن ٹائپ وہ ساری کے ساری ادھر سے چینج ہو جائیں گی اگر وہ نہیں ہو رہی تو آپ نے ادھر سے بائی لیئر اس کو کر دینا ہے بائی لیئر کریں گے تو آٹومیٹکلی ادھر سے چینج ہو جائے گی یہ ہماری ادھر تک کی یہ ساری چیزیں آگئیں کہ شروع سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ورکنگ اس کے اوپر کیسے کریں گے تو ابھی آپ نے یہ جو چیزیں لگانی ہے یہ واز لگانی لیئے آپ نے لائن اور پولی لائن دونوں چیزوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں کے ایک ہی پرپس ہوتا ہے لیکن لائن اور پولی لائن میں ڈیفرنس ہے ابھی ہم بات کریں گے اپنی کمانڈز کے مطالق کے لائن اور پولی لائن کے اندر کیا ڈیفرنس ہے اس کو ہم تھوڑا سا سیٹو کرتے تھے یہ لائن کی آپ نے کمانڈ لے لیئے 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 لائن کی شارٹ کی ایل ہے آپ ادھر ایل ٹائپ کریں گے کمانڈ بار میں یہ ایل لائن آ جائے گی ادھر سے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کی لائن ادھر لگنا شروع ہو جائے گی کدھر بھی آپ لگاتے جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فری لائن ہے آپ جیدھر بھی اس کو لگائیں گے یہ لائن آپ کی لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو لائن کو یہ فری لائن ہماری چاہی رہی کسی جگہ بھی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کی لائن لگتی جائے گی سیکنڈ آپشن اس کے اندر ہوتا ہے اسٹیٹ کا آپ لائن کو اسٹیٹ کر سکتے جس طرح آپ یہ گریڈ کو پر میں رکھ رہا ہوں تو یہ لائن اسٹیٹ ہو رہی ہے یہ آٹومیٹکلی لائن اسٹیٹ ہو سکتی ہے ادھر سے آپ نے کی بورڈ کی مطلب سے آپ نے ایف ایٹ پلس کر دینا ہے ایف ایٹ پلس کریں گے تو ابھی آپ کی لائن یہ نائنٹی ڈگری کے اوپر گروف کرے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیدھر بھی جاری یہ لائن آپ کی نائنٹی ڈگری کے اوپر جاری ایف ایٹ کو آپ فتم کر دیں گے تو یہ لائن آپ کی فری ہو جائے گی نیچے کمانڈ بار میں بھی ادھر آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی یہ اس جگہ کے اوپر یہ جو آپشن ہے آپ کا مقر다고 جو آپ کا آپشن ہے اس کو آپ آنی اف کریں گے تو یہ آپ کی دنسے proposal کے پر آ جائے گی اور اس کو آپ اف کر دیں گے تو یہ آپ کی فری لائن چلنا شروع ہو جائے گی جی لائن کوئی بھی لگائیں گے اس کے لیے ۔ یہ پولی لائن کے اوپر بھی آپ نے یہی فری لائن چارنی ہوتی ہے آپ ایفیٹ پرس کر دیں گے تو یہ اسٹیٹ ہو جائے گی لائنٹی testimony کے پر لگنا شروع ہو جائے گی اور ادھر سے آپ پیس ختم کر دیں گے اس کو یہ فری لائن ہو جائے گی تو یہ لائن اور پولی لائن ہم نے لگائی ہے ابھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں کلک کرتا ہوں تو جو جو میں نے جدھر جدھر کلک کیا یہ لائن الادہ الادہ لگی سیپریٹ لائن ہے گی کوئی اس کے اندر جو ہے نا یہ آپس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے ساری چیزیں اکٹھی ادھر سے جائن کرنی پڑے سلاک کرنے گے تو آپ سارے اکٹھا کریں گے اگر آپ ایک لائن کو سلاک کر کے اس ختم کرنا چاہیں گے تو وہ ایک لائن ادھر سے ختم ہوئی گی تو یہ یہ ہماری لائن تھی پولی لائن کے اوپر میں آپ کہاتا ہوں کوئی ادھر سے میں اس کا کلک سر سے چینڈ کر دوتا ہوں ابھی ہم آ جائے تھے پولی لائن کے اوپر پولی لائن کی کمانڈ ہے پی ایل شاٹ کی پی ایل اس کی شاٹ کی ہے آپ پی ایل ادھر لکھیں گے تو یہ آپ کو پولی لائن ادھر آ جائے گی آپ ادھر سے بھی سلاک کر کے اس کو کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی بورڈ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو زیاری بات اور ساری چیزیں آپ کو کمانڈ بار میں آتی ہے کہ پولی لائن لگانی ہے آپ نے پی ایل پریس کر دیتے ہیں ایل لگانی ہے ایل پریس کر دیتے ہیں ریکٹینگلر لگانے آر ای سی پریس کر دیتے ہیں تو یہ شاٹ کی اوپر سے آپ کو شروع شروع میں آپ کو تھوڑا سی پرابلم آئی گی لیکن آستہ آستہ آپ کو یہ کمانڈز یاد ہو جائیں گی تو ابھی ہم نے لائن لگا یہ لائن کا پروس میں آپ کو بتایا کہ یہ لائن ہوتی سیکرٹ یہ بلکل الہد الہدہ لائن ہوتی ہے اور ادھر سے اس کو جب ہم پولی لائن کی کمانڈ لیتے ہیں پولی لائن کی کمانڈ لے کے ہم اس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگا رہے پرپس دونوں کا ایک ہی ہے دونوں کا ایک ہی سسٹم جا رہا ہے لیکن پولی لائن آپ کی یہ ادھر سے جب آپ لائن کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو سنگل جز skies ھو آپ سنگر selected ہو گیا ہے یہاں پولی لین کو selected ہیں اس ساری کے ساری کچھ ایک ہی دفعہ میں selected ہو گی آپ اس کو erase کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی command ہے e Eی کے ساتھ erase کر دیں گے یہ سارا ختم ہو جائے گے ادھر سے آپ اس کو select کریں گے ایک point کو صرف آپ کا سینٹر والی line ہی جو جو سیاں آپ láin کو select کریں گے وہ læin آپ کی ادھر سے ختم ہوئے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ این چیزوں کے اوپر یہ چیزیں اس طرح یہ کام کرتی ہیں لائن اور پولی لائن کے اندر یہ 있어요 تو یہ لائن اور پولی لائن کا diffusion آپ کو سمجھ آ گیا ہے اس کے اوپر آپ کام کرتے ہوئے دونوں آپشن یوز کر سکتے ہیں جس در آپ کو سانی ہے آپ لائن کو بھی یوز کر سکتے ہیں پولی لائن کو Watch کر سکتے ہیں لائن آپ ادھر سے لیتے ہیں لائن کی command اور لائن کے اوپر یہ آپ آئی کی جسٹ ادھر سے single cueriding کے لائن لگتی ہے کلائر آپ ادھر سے جو سے بھی رکھیگے آپ سب سے پہلے لائن لگاتے ہیں لین لگانے سے پہلے اگر اس کا کلر چینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کلر اس کا چینڈ کر دیں اور اس سے پھر لین کی کمانڈ لے لیں تو یہ لین آپ کا سارا کلر اس سے چینڈ کرتی جائے گی ادھر سے جو انسی بھی لین کا کلر اس سے بھی آپ لگا کے سلیک کر کے کلر چینڈ کر سکتے ہیں اور جب لین لگ جاتی ہے آپ کی اور یہ درمیان والا پورشن کو آپ اس کا کوئی اور کلر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اسی طریقے سے کوئی اور کلر اس کا اندر ادھر دے سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کا اندر کوئی اس میں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے کبھی آپ نے ایک دفعہ لینڈ اوپر اس کو سیٹ کرنا ہے تو یہ لینڈ لگے گی تو یہ آپ کے پاس آپشن سارے ہیں آپ ایک ہی دفعہ میں کوئی بھی لینڈ لگا دیتے ہیں جس طرح یہ مختلف لینڈ آپ نے لگا دی ہے ساری آپ اس کے اندر سے یہ والی لینڈ کا کلر سوری لینڈ لگا دی میں نے لینڈ کا کلر آپ کوئی بھی چینج کرنا چاہیں گے تو ادھر سے لائن کا کلر آپ اس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں. اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو سا پوائنٹ سیگمنٹ آپ کا الہدہ الہدہ ہے اس کا کلر آپ ادھر سے الہدہ الہدہ کرتے جائیں گے. یہ آپ کی لائنس کی اوپر ہے. تو پولی لائنس کو پر یہ ہوتا ہے کہ پولی لائن جب آپ لگاتے ہیں تو پولی لائن اس کا کلر سب کا جس طرح یہ اکٹھی جائن ہوتی ہے اس کا کلر بھی سابقہ ایک ہی ہمیں کمپلیٹ چینج ہو جاتا ہے. اس کو آپ کو الہدہ الہدہ نہیں سلیک کرنا پڑتا. یہ ہی کی دفعہ آپ کے کلرز وغیرہ چینج ہو جاتے ہیں. یہ لائنس کی کمانڈ تھی ہوئی ہے اور پولی لائنس کی کمانڈ کے اندر اس کے اندر اور ایک دو آپشن ہے. پولی لائنس کی آپ کمانڈ لیں گے. ان سے سٹار پوائنٹ کو آپ سلیک کریں گے. سلیک کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ سلیک کریں گے تو آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا. اگر آپ پولی لائن کے در آرک لگانا چاہتے ہیں. آرک آ جائے گی. ہاف ورث لگانا چاہتے ہیں. ہاف ورث آ جائے گی. لینس لینا چاہتے ہیں. لینس آ جائے گی. انڈو کرنا چاہتے ہیں. ختم کرنا چاہتے ہیں. سب کچھ انڈو ہو جائے گا. ورث آپ لائن کی لگانا چاہتے تو ورث آپ لگا سکتے ہیں. سپوز ہم ادھر سے آرک لگانا چاہتا ہوں تو آپ ادھر پولی لین کو آپ نے لگانا ہے. دوبارہ بتاتا ہوں پولی لین کو اپنے کمانڈ لینی ہے اور ادھر کلک کر دینا ہے. اس کے بعد اگر آپ ارک لگانا چاہتے ہیں تو آپ ایک ہی کمانڈ لینے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ آرک کی شیو میں یہ ہماری لین ادھر سے لگتی جائے گی. جدہ جدہ جسے بھی آپ لگاتے جائیں گے. یہ ہماری پولی لین کے پہلے آپشن آتا ہے پولی لین کو سلیک کرنے کے بعد. اس کے بعد ابھی آپ آرک نے سیلیک کر دی ابھی آپ دوبارہ اس کو کرتے ہیں کہ یہ لین آپ پہ سی بھی آگئی ہے لیکن اپشن اس کا آپ پر آ رہے ہیں آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے آپ اس کو ادھر سے کلوز کر دیں جیسی آپ کلوز کریں گے تو یہ آپ کی پہلی جگہ کے اوپر جدہ سے لین سٹارٹ ہوئی ہوگی ادھر جا کے یہ کلوز ہو جائے گی دوبارہ اپشن تھوڑا سے بتا دیتا ہوں آپ کو پولی لین کیا آپ نے کمانڈ لے لی اور ادھر سے آپ نے اس کو سیلیک کیا یہ پوائنٹ پر لگایا یہ لگایا آپ نے یہ لگایا یہ واہら پوائنٹ سے لگایا یہ واہ لگایا جو وی اللہ لگا دیا اور ابھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ پہلے پوائنٹ کو پر جا کے کلوز ہو جائے ادھر سے اس کے لیے آپ نے ادھر سے سی کو پرس کر دیں گے سی کو ادھر سے پریس کریں گے تو یہ پہلی لین کو پر آ شے ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ دوبارہ اس کی شوٹ کی بھی use کر سکتے ہیں Er سے آپ نے یہ لین کو لگائی اور ادھر سے میں اس کو ادھر کلوز کرنا چاہتا ہوں آپ ڈائریکٹ ادھر سے سی پریس کر دیں تو اپنی لین کو پر جا کے لین کلوز ہو جائے گی جو بھی آپ رانا چاہتے ہو پہلی جگہ جدھر سے آپ نے سٹارٹ کی ہوگا ادھر سے جا کہ یہ ادھر جا کے یہ آٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گی اسی طرح پوری لین کا جو تھرڈ آپشن ہمارے پاس ہے لینٹھ کا آپ انترس کو پولی لین کو آپس کلک کریں گے اور اس 데 آپ نے اس کی لینٹھ لکھ دی رہا ہے hem ens press کرنا اور hem press کرنے کے بعد آپ جتنی بھی لینٹھ لکھنا چاہتے ہیں آپ انترس اکاں سکتے ہیں آپ suppose اس کے لینٹھ لکھنا چاہتے ہیں آپ اس سابقے اس کو ہنڈٹ کردیں تو یہ آپ کی جو لینل لگے گی یہ آپ کی ہندڈٹ کے اوپر لگے ٹو ہندڈٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈو ہندڈٹ کردیں product direction میں بھی جائیں گے. ادھر سے آپ کو پاس یہ angle وغیرہ آ رہے ہیں سارے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے angles وغیرہ بھی چاہ رہے ہیں. جون جون سا angle ہے. اگر آپ 90 کو پہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ بالکل state آ جائے گی. state آپ اس کو جو بھی آپ length دینے چاہتے ہیں 500. نہیں 500. ہی length آپ کی لگے گی. اسی طرح نیچے آپ آتے ہیں اس کو f8 press کرنے کے بعد ادھر سے جو بھی angle آپ لگانا چاہتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر angle بھی آپ کو پاس آ رہا ہے. یہ آپ اوپر shape کے اندر 54 ڈگری آ رہا ہے اور اس سے اس کی length آ رہی ہے جو آپ کو screen کو پر نظر آ رہی ہے. تو یہ آپ بھی اسی طرح اس کی length وغیرہ کو اسی بھی adjust کر سکتے ہیں اور angle وغیرہ بھی اس سے اس کے لگا سکتے ہیں. جو بھی آپ length دینا چاہتے ہیں اس سے آپ length کی command direct بھی inter کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو screen کو پر نظر آتی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے polyland کی جو third command ہے last command undo undo کا مطلب ہے کہ ختم ہو جائے گی back ہو جائے گا. وہ ہم نے length کو ختم کر دی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ length ہے گی. ادھر ابھی آپ یہ length لگا رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ length ہماری single width بچھا رہی ہے جو کے لیئر پر ہے. ادھر سے آپ اس کو width پرس کرتے ہیں یا w press کرتے ہیں. آپ نے click کر دیئے. ادھر سے آپ width کو پرس کرتے ہیں تو ابھی آپ length کی width دے سکتے ہیں. ادھر سے میں اس کی width کو دیتا ہوں. ڈو inch کی. ڈو inch کی width یہ آپ کو command war میں نظر آ رہی ہے. انٹر کرتا ہوں. تو یہ اوپر آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے ڈو inch. آپ نے ڈسس کو ایک دفعہ اور انٹر کر دینا ہے. آپ انٹر کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے لینڈ کی thickness آپ کی بڑھ دیئے. ادھر سے آپ جو بھی لینڈ لگا رہے ہیں thickness بڑھ دیئے. ادھر ہمارے پاس لینڈ کی ورثی zero. ادھر آگی اس کی thickness to each ہے. ابھی آپ دوبارہ zero پہ لگانا چاہتے ہیں. آپ نے و پریس کر دینا ہے. ادھر سے zero لکھ کے اور دوبارہ ایک دفعہ اس کو zero کو پریس کر دینا ہے. کریں گے تو یہ پھر آپ کی zero کے اوپر لینڈ کی ورث آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ دوبارہ آگے لگانا چاہتے ہیں. و پریس کر دیں. ادھر آپ change کی لینڈ موٹی اور موٹی لینڈ لگانا چاہتے ہیں. تو آپ six لکھ کے اور اس کو double printer کر دیں. آپ six لکھیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ لینڈ ہماری ادھر سے اور موٹی ہوگی. اسی طریقے سے آپ W کر کے ادھر اس کو آگے four H کی لگانا چاہتے ہیں. تو آپ four لکھ کے اس کو double printer کر دیں گے. تو یہ four H کی لینڈ ہماری در آ جائے گی. اسی طریقے سے آپ دوبارہ اس کو ورث کو zero پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. تو zero لکھ کے اور double printer کر دیں گے. تو یہ لینڈ آپ کی zero کے اوپر لگنا شروع ہو جائے گی. تو یہ آپ لینڈ پولی لینڈ کو ورث کو اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جتنی مرضی آپ اس کی ورث کو دینا چاہتے ہیں. وہ لینڈ آپ کی اتنی موٹی لگے گی اور continue بھی لگ سکتی ہے. الادہ بھی لگ سکتی ہے. continue بھی لگ سکتی. continue کو میں نے بتا دیا اگر آپ ابھی اپنی لینڈ کو ایک مسلسل ایک ہی چیز کو پر لگانا چاہتے ہیں. تو آپ اتر سے سیلیک کر رہے ہیں اور و پرس کر دیں. سکس انچ کو پر میں لگانا چاہتا ہوں. تو سکس انٹر لکھ کے میں اس کو double پرس کر دیتا ہوں. تو ابھی آپ جب بھی پولی لینڈ کی کمانڈ لیں گے. جب بھی لیں گے. جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے. تو یہ آپ کی سکس انچ کے اوپر ہی لینڈ لگے گی ساری. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موٹی لینڈ ساری لگ رہی ہے. تو جب آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو آپ نے پی اینڈ لکھنا ہے اس کو سلیک کرنا ہے. و پرس کرنا ہے. اور زیرو انٹر کر دیں. زیرو انٹر کر دینا تو یہ آپ کی لینڈ ادھر سے زیرو گرس کو پر آ جائے گی. تو یہ لینڈ کی جو بسکلی کمانڈ سی وہ میں نے آپ کو اس کے اندر ادھر بتائیے سمجھائیں. تو یہ پارٹ ون ہمارا تھا. ادھر تک انڈ ہو گیا ہے. اس کے اندر آپ نے اپنی لیئرز لائن پوری لائن اور بسکس کمانڈ کے متعلق سیکھا ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں گے. اس سے آگے والی ویڈیوز کے اندر آپ دیکھنے کے ایک ہاؤس پلان ہے. اس کو ہم ادھر اپنا بنائیں گے. اس کو پھر مکمل جو جو ان سے کمانڈ زیوز ہوتی ہیں اور جو اس کا طریقہ دار ہوتا ہے. اس کے مطالق میں آگے ڈیٹیلز ویڈیوز کے در میں آپ سے پاس کروں میں اس کے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور میرے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اگر آپ نے آوٹوپیٹ کو کمپلیٹ سیکھنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اگلے حصے میں پھر آپ کو ملیں گے. اللہ حافظ.